جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج تقریباً بیس دن کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کافی زیادہ ڈیز ہو گئے ہیں تو کافی زیادہ دوستوں نے رابطہ کیا جن کے پاس نمبر تھا بلکہ نمبر اب میں دے بھی دیتا ہوں تو ورسائی پہ کافی دوستوں نے رابطہ کیا کہ بھائی کافی ڈیز سے آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مانت ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دو بلینوں ڈھونڈ رہا ہوں بلینوں مجھے نہیں ملی کیونکہ رینج ذرا کم تھی ایک دوست کی رینج ذرا کم تھی دوسرے کی اچھی تھی رینج لیکن بلینوں مجھے کوئی پسند نہیں آ رہی تھی اچھا میری عادت یوں اس طرح کی ہے کہ جب بھی میں کسی کو گاری لے کے دیتا ہوں جب تک میں ذاتی طور پر خود مطمئن نہیں ہوتا میں اس طرح تک گاری نہیں لے کے دیتا چاہے وہ بندہ جتنا مرضی مجھے کہتا رہے کہ بھائی میرے پر ٹائم نہیں ہے مجھے الجنڈ چاہیے تو دب تک میں ذاتی طور پر مطمئن نہیں ہوتا میں گاری نہیں لے کے دیتا لیکن اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں گاریاں ہو گئی ہیں کپلیٹ ایک بلینوں جو میں آپ کو بتا رہا تھا سارے پانچ لاکھ سے چھے لاکھ کی رینج کی اندر والی تو وہ کل بھائی آ رہے ہیں وہ انشاءالکھ دے دیں گے اور دوسری بلینوں کی جگہ پہ ایک ہونڈا سیٹی لے کے دے رہا ہوں انہیں تو وہ بھی ابھی اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ شاید میں چلا جاؤں گو گاری لینے کے لیے تو یعنی یہ دو گاریوں کا بردن تھا اس کے علاوہ کافی دوستوں نے اس سے رابطہ کیا گاریوں کے لیے تو میں نے انہیں سوری کر لیا تھا میں نے گیال نہیں ابھی مجھے کیونکہ مجھے ان دو گاریوں کا نا یہ میرے سر پہ سوار ہو چکی تھی یہ دونوں گاری لیکن اب اللہ کے شکر ہے انشاءاللہ کل تک یہ دونوں گاریاں کلیر ہو جائیں گی پہلے ذرا اس میں ان دو گاریوں کی وجہ سے بیزی رہ گیا اس کے بعد کچھ دوست دوستوں کا پلان بن گیا ناردن ایری آز ناران کاغان جانے کا تو ادھر نکل گئے تو ویڈیو کے لیے ٹائم نہیں ملا بلکل ہی تو اس وجہ سے پھر اب دو منٹ یہی باتیں تمہید باندھنے باندھنے میں میں نے لگا دیا ٹاپک کی طرف آتے ہیں چار لاکھ کا بجٹ ہے سیڈان گاری چاہیے بڑی گاری چاہیے تو اس میں ایک آپشن ہے بہت اچھا آپشن ہے سوکی مرگلا کا چار لاکھ کے اندر بلکل مل جاتی ہے کون سی گاری ملتی ہے کس ٹائپ کی ملتی ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو کے درمیان میں ہی ابھی بتاتا ہوں پہلے مرگلا کا تھوڑا سا تھوڑا سا ایک اس کی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں نائنٹی میں آئی تھی نائنٹی سے لے کے نائنٹی ٹو تک یہ آئی تھی ہزار سی سی کے اندر اس کے بعد نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی ایڈ تک تیرہ سو سی سی کے اندر آگئی تیرہ سو یہ جو دوسری آئی تھی نائنٹی ٹو سے نائنٹی ایڈ تک اس میں دو ویڈیانٹ ہے تھے ایک بیسک ویڈیانٹ تھا دوسرا پاور پیک کے اندر دے دیا تھا پاور سٹیرنگ اور پاور ونڈوز دے دیا تھے اسے ہم کہہ دیتے ہیں جی پاور پیک والی گاری ہے تو یہ آگئے تھے اب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز چار لاکھ کا بجٹ ہے تو دو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی بڑی گاری مل جہاں محران وغیرہ نہیں لینا چاہتے ہیں پیسے ایک آپس کی بات بتا دوں میں آپ کو کہ اس وقت چار لاکھ کا بجٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ایمن کہ آپ کو یقین مانیں گے کہ جی ایس ون ففٹی میرے پاس دوزار بیس کا موڈل ہے تو میرا وہ سیل ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا مجھے صحیح لگے میں نے کہا آپ چینج کرتے ہیں نیو موڈل لے لیتے ہیں میں میں نے جب شورو والا سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے تین لاکھ اور اسی ہزار رپیہ ون ففٹی کا گا سوزوکی ون ففٹی تین لاکھ اسی ہزار رپیہ یعنی چار لاکھ رپیہ کوئی اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے بہت آہم سا بجٹ ہے اس میں مورسائنکلیں آتی ہوتی ہیں چار لاکھ کے اندر آپ مرگلہ بلکل لے سکتے ہیں مل جاتی ہے ایوریج اچھی اچھی گاڑی ہے مینٹیننس سوزوکی کی ویسی ذرا سستی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایوریج اگر آپ اس کا اپنا کاربوریٹر نہیں دیتا آپ مہران کا کاربوریٹر یوز کر سکتے ہیں مہران کے کاربوریٹر کے ساتھ بہت زبردست ایوریج دے جاتی ہے مرگلہ اب عموماً میں جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو فوراں ہی دوست مجھ سے رابطہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس رینج کے اندر گاڑی لے کے دیں اس لیے میں نے پہلے میں دو تین ویڈیو اس طرح کی لگا چکا ہوں اس ویڈیو اس ان میں میں زیادہ اس کی ڈیفائن نہیں کر سکا لیکن یہاں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ چال لاکھ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں اگر اچھا یہاں میں صرف جنون گاری کی بات کروں گا بنی ہوئی گاری کی بات نہیں کروں گا بنی ہوئی گاری لینے کا ویسے بھی کوئی فیدہ نہیں ہوتا اس نے نقصان ہی دینا ہوتا ہے جنون گاری کی بات کر رہا ہوں چال لاکھ کے اندر آپ کو کیراچی کا نمبر مل جائے گا جنون کنیشن کے اندر مل جائے گا سٹارٹ کے موڈل مل جائیں گے سٹارٹ کا ایک دو موڈل وہ آپ کو مل جائے گا جنون کنیشن کے اندر اسی طرح اگر آپ نائٹی فائیو نائٹی سکس یا اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اس کا بجٹ اس کے لیے بجٹ برہانہ پر جائے گا وہ چال لاکھ کے اندر نہیں آئے گا یہ میں پہلے ہی آپ کو کلیئر کر دوں اچھا یہاں چال لاکھ کے اندر آپ کو پہلا پہلا موڈل پنجاب نمبر میں بھی مل جائے گا لہول کا نمبر یا پنجاب کا نمبر پہلا پہلا موڈل آپ کو چال لاکھ کے اندر بھی مل جائے گا اگر آپ کہتے ہیں جی بہت آؤٹ کلاس گاری ہو نائٹی فائیو نائٹی سکس نائٹی سیون اس طرح کا موڈل ہو اور بہت آؤٹ کلاس گاری ہو توٹل جنون گاری ہو تو اس کے لیے آپ کا بجٹ پانچ ساڑھے پانچ سم ٹائمز اگر بہت پہلی گاری ہے تو چھے تک بھی جا سکتا ہے اوپر موڈل کے لیے تو چال لاکھ کے اندر آپ کو یعنی سٹارٹ کا موڈل مل سکتا ہے اور وہ ریزنیبل ہوگا اچھا چال لاکھ کے اندر بھی آپ کا کسی طرح کا کوئی میجر کام نہیں ہوگا آپ کی باڈی کے اوپر کسی طرح کی کوئی پوٹین نہیں ہوگی انجن بلکل وی ای بی کنڈیشن کے اندر ہوگا سسپینشن وائز ایز ایم آر در کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا ایسی آن ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ یہ سارے سوالات میں اس سے بار بار کیے جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ چال لاکھ کے اندر آپ کو ایک ریزنیبل مرگلہ مل سکتی ہے اور اس بجٹ کے اندر آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ مہران کی طرف جائیں یا خیبر کی طرف جائیں کافی سارے دوست کہتے ہیں چال لاکھ کے اندر کلٹس کلٹس چال لاکھ کے اندر کتن نہیں ملتی کبھی بھی نہیں ملتی مل ہی نہیں سکتی ایمان کے دو ہزار موڈل بھی آپ کو نہیں مل سکتا تو اس لیے کلٹس کو نکال دیں چال لاکھ کے اندر مہران آتی ہے خیبر آتی ہے اس کے علاوہ ایٹی ایٹ کرولا آتی ہے ایٹی سکس کرولا آتی ہے سوری ایٹی ایٹ کرولا بھی چال لاکھ کے اندر نہیں آئے گی تو یہ چھوٹی گاریوں کی طرف مہران خیبر کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ مرگلہ کی طرف جا سکتے ہیں بہت اچھی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے سیڈان سیڈان گاڑی ہے ڈگی والی گاڑی ہے تیرہ سو سی سی ہے ایوریج اچھی ہوتی ہے ایوریج نہ بھی ہوتا ہے اس کا میں آپ کو حل بتا چکا ہوں دس ہزار کا خرچہ آتا ہے مہران کے کاربوریٹر لگانے میں اور مہران کا کاربوریٹر اچھا سمٹم کے ہو کہتے ہیں جی بڑی گاڑی اندر اگر ہم مہران کا کاربوریٹر لگا لیں تو پک میں کوئی فرق نہیں آتا ایوریج بھی چلاتے ہیں تو بھی مہران کا کاربوریٹر بہت زبر مہران کا چائنہ والا کاربوریٹر ہزار دس ہزار روپے کا آ جاتا ہے اور وہ بی آئی پی پک بھی دیتا ہے گاڑی کو اسی آپ کی بلکل ٹھیک رن نہیں کرتا ہے یعنی ایوریج وائز بھی آپ اسے اچھا بنا سکتے ہیں پارس اویلیبیلٹی ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں بیشہ ڈسکانٹی ہو چکی ہے پارس اویلیبیلٹی ہے پڑی مینٹیننس سستی ہے اور اندر سے سپیشیس گاڑی ہے تو یعنی اس بجٹ کے اندر آپ کے پاس ایک اچھا آپشن ہے پڑا اگر آپ اس کے لیے ورک کرتے ہیں اچھا اس طرح کی گاڑی میں جتنے بھی آپ کو یہی ریٹس دیتا ہوں یہ گاڑیاں سب مل جاتی ہیں لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے آپ سورجی محنت کریں گے آپ کو بھی مل جائے گی گھر بیٹھے بٹھا ہے تو یار کوئی آپ کو آ کے مرگلہ نہیں دے گا یہ لو یار یہ جنرل کنیشن کے اندر مرگلہ ہے اب یہ چاہ اللہ خرپے گی لے جاؤ گھر آپ کو اس کے لیے بھاگنا پڑے گا سام ٹائم پانچ مان چھے چھے ساتھ ساتھ گھریاں چیک کرنی پڑے گی اور اندی آنڈ آپ کے پاس انشاءاللہ اچھا اپشن نکل آئے گا ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سوال تو کمینٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ